منی پلانٹ کے بڑے پتے والے جو پودے ہوتے ہیں ان کو یہ کوکو کی چھاکی یہ جو سٹک بنی ہوتی ہے ان کو اس کو ہم نے کیسے اس کے ساتھ باننا ہے تاکہ اس کی پتوں کا سائز بڑا رہے اور یہ گروت ان کی ہوتی رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ اب یہ والا نیا پتہ نکلا ہے یہ والا نیا پتہ نکلا ہے اور یہ اس سے پہلے والا پتہ ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ نکلا ہے اور یہ جو پرانا پتہ ہے اس سے پہلے والا اور یہ جو یہاں سے یہ تنے کی تنے کا جوڑ ہے یہاں سے ادھر سے میں نے اس کو بان دیا ہے یہ تنے کو اور اس پتے کو اور یہاں سے جوڑ کے ساتھ اب یہ پتہ یہاں پر فکس ہو گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ اپنی جڑ کی گروت شروع کر دے گا پھر اس کے ہم نیچے والا سٹیپ دیکھتے ہیں نیچے والے سٹیپ پہ دیکھیں تو یہ چار پتے ہیں دو اس طرف ہیں اور دو اس طرف ہیں درمیان میں تنہ ہے اور یہاں پر یہ تنے کا یہاں پر جوڑ ہے میں نے یہاں سے اس کو بان دیا ہے تو اس طریقے سے ہم ان کو جو سٹیپ پائز بانتے رہیں گے اور پھر یہ ساتھ ساتھ گروت کٹا رہے گا اور یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہاں سے جو ہے اس نے دو تنے بنا لی ہیں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسرا اس کا جو ہے برانچ نہ نکلنے پر یہ سنگل ہی چاہے لیکن یہاں سے میں نے اس کو کٹا ہے لیکن یہ بھی اب دوبارہ اس کو کٹوں گا یہ جو پتہ یہ نکلا ہوا ہے لیکن یہ والا پتہ یہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا آپ ادھر سے اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہاں سے کٹیں گے اور یہاں سے کٹیں گے تو اس کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی گروت چلتی رہے گی تو یہ دیکھیں کہ یہ دوسرا پلانٹ ہے یہ والا یہ دیکھیں اب اس کا یہی مسئلہ ہوا یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں اس کے پتے چھوٹے رہ گئے ہیں اور جب یہ نیا پلانٹ آیا تھا تو اس کے نیچے والے پتے دیکھیں کہ کافی بڑے پتے ہیں اس کے یہ دیکھیں بڑے پتے ہیں اور اس کا تنے کا یہ دیکھیں سائز بھی یہاں سے کافی بڑھا ہے لیکن ہوا یہ کہ یہاں سے اس نے یہاں سے اس نے دو شاخی نکال لیں یہ دیکھیں تو میں نے اس کو ایسی رہنے دیا پھر تاکہ دیکھا جائے کہ یہ پتے بڑے کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ پتے کا سائز چھوٹا رہ گیا ہے اگر اس کو میں سنگل برانچ ہی جانے دیتا تو یہ جو ہے پتے کا سائز بڑا ہو جانا تھا تو یہ پتے بھی خوبصورا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کیا شیڈ دیکھیں یہاں سے خوبصورا شیڈ ہے اور اگر اس طرح کا شیڈ آپ کو چاہیے آپ نے بنانا ہو پتوں کا تو اس میں اورگینک خاد جو ہوتی ہے اورگینک خاد کا آپ استعمال کریں تو ان پتوں میں اس طرح کا شیڈ زیادہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے گرین تھے پتے زیادہ شیڈ نہیں تھا اس میں اور یہ ساتھ والے پودے میں بھی دیکھیں یہ زیادہ گرین ہیں اور یہ وائٹ شیڈ جو ہے اس میں کم ہے تو اس میں بھی میں نے جو ہے وہ اورگینک خاد ڈالی تھی تو اب دیکھیں کہ یہ جو پتہ اس کا یہ نکلا ہے اس میں شیڈ ہیں یہ دیکھیں خوبصورت اس کا پتہ بن گیا ہے اس طرح اس میں کچھ مقدار میں نے زیادہ ڈالی تھی خاد کی تو اس کے پتے نے زیادہ شیڈ بنائے ہیں دیکھیں تو اس طرح سے آپ منی پرانٹ کے پودے کو مینٹیں رکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھ میں کو ملتی رہیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں